اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جمال ایم جی ایسٹوڈیو کے ساتھ دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے جو میں آپ کی حدمت میں لے کر آیا ہوں یہ ایک بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوال پر مبنی ہے بہت سے میرے دوست یہ کمنٹ کر کے میسج کر کے یہ بات پوچھتے ہیں کہ سر پلیز ہمیں بتائیں کہ گر ہم ایکزٹ ری انٹری ویزا پر جاتے ہیں یعنی کہ چھوٹی پر جاتے ہیں یہاں سے سعودی عرب سے اپنی کمپنی سے یعنی کفیل سے چھوٹی لگوا کر جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کے اندر واپس نہیں آتے ہیں تو کتنے سال کے لیے بین لگ سکتا ہے کہ ہم دوبارہ نئے ویزے پر واپس آ سکتے ہیں اگر آ سکتے ہیں تو کیسے آ سکتے ہیں اگر نہیں آ سکتے تو وہ کتنے عرصے کے لیے نہیں آ سکتے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے تھے تو اس لیے میں نے آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی سوال پر بنائی ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو اسی سوال کا جواب دوں گا کہ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں جو لوگ یہاں سے سعودی عرب سے چھوٹی گئے ہیں ایکزٹ ری انٹری کے ویزے پر گئے ہیں اور دوبارہ وہ واپس سعودی عرب آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا پروسیجر ہے یا وہ کتنے سال کے لیے ان کو بین کر دیا جاتا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے اندر میں آپ کو پوری معلومات جو ہے وہ فرام کروں گا آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں شکریہ جی تو دوستو آج آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے کہ اگر ہم سعودی عرب سے چھوٹی کے ویزا پر جاتے ہیں ایکزٹ ری انٹری ویزا پر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے ہیں اس کی ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے ایکسپائر ہو جاتی ہے تو ہم کتنے عرصے کے اندر دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں یا اگر آ سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو یہ ویڈیو آج اسی سیسلے کے اوپر میں نے بنائی ہے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے تھے کہ سارا میں پولیس بتائیں کہ اگر ہم یہاں سے سعودیہ سے چھوٹی گئے تھے تو اب ہمارے واپس نہیں آئے تو اب ہمارے لئے کیا طریقہ کار ہے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا ایکامہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو کیا ہم اب نئی ویزے پر آ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کا ایکامہ بھی ایکسپائر ہو گیا ہے آپ سعودی عرب سے چھوٹی گئے تھے تو آپ دوبارہ جو ہے سعودی عرب کے نئے ویزے پر تین سال کے لئے نہیں آ سکتے ہیں تین سال کے لئے آپ لوگ بہن ہو جاتے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ سعودی عرب سے چھوٹی کے لئے جاتے ہیں چھوٹی جاتے ہیں چھوٹی کا ٹائم آپ کا ایکسپائر ہو جاتا ہے ایکزٹری انٹری ویزا تو آپ تین سال کے لیے دوبارہ کسی بھی نئی ویزے پر سعودی عرب کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ کے ملک کے اندر آپ کا ویزا لگ بھی جاتا ہے جانٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں ویزا جو امبیسی ہے وہاں سے لیکن جب آپ سعودی ائرپورٹ کی اوپر اتریں گے کسی بھی ائرپورٹ کی اوپر جب آپ سعودی اندر انٹر ہونے لگیں گے تو جو وہاں پہ اس کے امیگریشن ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیپورٹ کر دے گا آپ کو سعودی عرب کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دے گا حتیٰ کہ آپ کے جو تین سال ہیں وہ ایکزٹری انٹری سے جو آپ کے وہ ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں جب آپ کے تین سال پورے ہو جائیں گے تو آپ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی نئی ویزے کے اوپر سعودی عرب کے اندر دوبارہ آ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کہیں گے کہ آپ یہ اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں نہیں تو دوستو اس کے لیے میں آپ سے دو سعودی عرب کے مشہور ترین ویب سائٹس اور اخبار ہیں ان کی نیوز جو شیئر کر رہا ہوں یہ سب سے پہلے عرب نیوز ہے عرب نیوز کے مطابق آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 years ban for violating re-entry ویزا یعنی کہ اگر آپ چھٹی پہ جاتے ہیں اور اس کو جو آپ کی ڈیٹ ہے اس کے اندر اندر واپس نہیں آتے ہیں تو آپ تین سال کے لیے جو ہے وہ ban ہو جائیں گے نیچے انہوں نے انگلیش کے اندر اس کی تفصیل دی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اگر آپ re-entry ویزا پہ اوپر سعودی عرب چھوڑتے ہیں اور اس کے اندر جو ڈیٹ ہے اس کے اندر دوبارہ مملکت کے اندر نہیں آتے ہیں تو آپ تین سال کے لیے ban ہے یہ جو passport abandonment ہے سعودی عرب کا اس نے یہ clarify کیا ہوا ہے کرنل محمد الساد جو director ہیں passport public relations کے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر kingdom کے اندر سے آپ چھٹی اوپر جائیں گے تو دوبارہ تین سال تک کے لیے آپ دوبارہ جو ہے اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے ہیں دوسری جو ویب سائٹ ہے وہ یہ دیکھیں سعودی ایکسپیکٹ نیوز ہے تو انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ three years ban on exit re-entry visa violators تو انہوں نے بھی مزید یہ انگلیش کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ تین سال کے لیے جو ہے وہ ban لگ جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر یہ confusion تھی کہ ہمارا اکامہ ایکسپائر ہو چکا ہے اب کیونکہ چھٹی جاتے ہیں تو اکامہ آپ کا پانچھے مینے باقی ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ تین پانچھے مینے گزر جانے کے بعد ایک ایکسپائر ہو گیا تو کیا ایک ایکسپائر ہونے کے بعد ہم کسی بھی نئی ویزے کے اوپر جو دوبارہ ہے وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں تو دوستو ایسا نہیں ہے آپ دوبارہ بھی جو ہے ایک ایکسپائر ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر نہیں آ سکتے ہیں نہیں یہ confusion دور کر لیں کیونکہ یہ especially ویڈیوز جو ہے میں اسی confusion کے اوپر بنا رہا ہوں کہ دوست کہتے تھے کہ دوبارہ انٹر ہو سکتے ہیں اگر وہاں سے آپ کا ویزا لگ بھی جاتا ہے ملک سے تو آپ کو جو سعودی جوہاں جوہاں جو ائرپورٹ کے اوپر immigration department ہے وہ آپ کو وہیں سے روک دے گا اور آپ کو وہاں سے deport کر دے گا آپ کے پیسے وغیرہ ضائع ہو جائیں گے دوستو آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے جس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے جوہاں فائدہ اٹھا سکیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی روزانہ ویڈیو جو میں بناتا ہوں وہ آپ کو مل سکیں اور آپ ان سے جوہاں فائدہ اٹھا سکیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ